السلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر حافظ الفیق اور آپ کو کوڈر ایڈکس کے نئے لیکچر کے ساتھ ورچو لنک پہ خوش آمدید کہتا ہوں تو آئیے آغاز کرتے ہیں ویلکم بیک ڈیور سٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ کوڈر ایڈکس کا ڈیفکلٹی لیول ابرائز کر رہا ہے تو آپ کو فردر پریکٹس کی ضرورت ہے آپ میری بک میں سے ایکسرسائزز کو سولو کیجئے اور اس کے بعد پاس پیپر کو اٹیمٹ کیجئے تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں کوڈر ایڈس کے لیکچر نمبر ٹوٹی کا پارٹ ٹو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں اگزامپل فائیو سولو کرتے ہیں میں اس کی سٹیٹمنٹ ریٹ کرتا ہوں سول دا ایکویشن ایکس مائنس تھرٹین سکوئر روٹ آف ایکس پلس تھرٹی سکس از ایکوڈ ٹو زیرو لاسٹ پارٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایکس سکوئر اور ایکس ریز پار فور والی ٹرمز آ رہی تھی تو ہم نے جو جس کی کم پاور تھی اس کو وائی سپوز کر لیا تھا تو یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہی کوارڈر ایکویشن ہی بنے گی تو جس کی پاور کم ہے ایکس کی اس کو وائی پٹ کر لیتے ہیں تو اس کا سولوشن سٹارٹ کرتے ہیں تو میں ایکویشن لکھ رہا ہوں ایکس مائنس تھرٹین سکوئر روٹ آف ایکس پلس تھرٹی سکس از ایکل ٹو زیرو تو پٹ کر لیتے ہیں جس کی پاور کم ہے پٹ اس کو ایکویشن وان مارک کر لیتے ہیں پٹ سکوئر روٹ آف ایکس از ایکل ٹو وائی تو اگر یہ سکوئر روٹ آف ایکس وائی کی ایکل ہوگا تو پھر ایکس وائی کی ایکل ہوگا وائی سکوئر کی ایکل ہوگا تو اس کو equation 1 میں put کر لیتے ہیں so we get y squared minus 13 y plus 36 is equal to 0 تو یہ ایک quadratic equation in y ہے standard form میں ہے اس کو factorize کرنا ہے تو میں direct اس کے factors بنا رہا ہوں کیونکہ ہم نے اس کی بہت practice کی ہے تو یہ 13 ہے اور 4 اور 9 جو ہے وہ اگر ہم یہاں پہ middle term کو break کریں تو اس سے ہمارے factor آسانی سے نکلائیں گے تو we get y squared minus 4 y minus 9 y plus 36 is equal to 0 ان دونوں کو add کر لیں تو یہ ہی آئے گا اور دونوں کو multiply کریں تو ان extreme terms کا product آئے گا یہاں سے y کاما لے لیتے ہیں y minus 4 یہاں سے minus 9 اور minus 4 is equal to 0 یہ factor ایک جیسے ہیں تو ایک factor کاما لے لیتے ہیں so we get y minus 4 into y minus 9 is equal to 0 اب دو کا product جو ہے وہ 0 کے equal ہے دو factors کا تو باری باری ہم ان کو 0 کے equal equate کرتے ہیں either y minus 4 is equal to 0 this implies that y is equal to 4 اور دوسرا ہے y minus 9 is equal to 0 this implies that y is equal to 9 تو 4 اور 9 y کی values آگئی جہاں اس کے roots آگئے اب ہم back substitution کرتے ہیں so when y is equal to 4 this implies that y کس کے equal ہے square root x کے so square root of y square root of x is equal to 4 تو دونوں طرف کا square لے لیتے ہیں so this implies that x is equal to 16 تو ایک ہمارے پاس value x کی یہ 16 آگئی تو دوسری value بھی نکال لیتے ہیں when y is equal to 9 then square root of x is equal to 9 this implies that x is equal to 81 تو دو values ہمارے پاس آگئی ہیں x کی جو اس کو satisfy کر رہی ہیں تو اب اس کا solution set لکھ لیتے ہیں so the solution set is equal to 16 اور 81 تو یہ ہمارا solution آگیا تو یہ values اس کو satisfy کریں گے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے دو roots کیوں نکلے ہیں یہ آپ نے خود سوچنا ہے تو next example solve کرتے ہیں example number 6 solve کرتے ہیں میں example number 6 کی statement read کر رہا ہوں solve the equation 10 square x minus 1 plus square root of 3 into tangent x plus square root of 3 is equal to 0 4 x is greater than or equal to 0 and less than equal to pi by 2 تو یہ ایک trigonometric equation آگئی ہے جو جو کہ ایک quadratic equation ہے تو اب ہمارا variable یہاں پہ tangent x ہے یہ tan x ہے تو ہم نے اس کا solution نکالنا ہے لیکن اس range کے اندر جب ہونا چاہیے یہ question trigonometric کے ساتھ combine کر کے بھی آ سکتا ہے لیکن کیونکہ یہ quadratic equation ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ادھر ہی solve کر رہے ہیں یاد detail اس کی تو trigonometric کے chapter میں ہی ہوگی لیکن ہم اس کو solve کرنا یہاں پہ سیکھ لیتے ہیں ہم lower classes میں یہ ضرور پڑھ کے آئے ہیں یعنی o levels میں کہ first quadrant میں تمام trigonometric ratio کی value positive ہوتی ہے تو یہ first quadrant ہی دیا ہوا ہے تو solve کرتے ہیں اس کو equation لکھ رہا ہوں میں tangent square x plus minus 1 plus square root of 3 into tangent x plus square root of 3 is equal to 0 تو ہم کیا کرتے ہیں کہ put کر لیتے ہیں put tangent x is equal to y تو یہ equation بن جائے y squared minus 1 plus square root of 3 into y plus square root of 3 is equal to 0 تو یہاں سے a اور b اور c کی value لکھ لیتے ہیں a equal to 1 b equal to minus 1 plus square root of 3 اور c equal to square root of 3 تو اس کے factor بنانا تو ہمیں بہت مشکل ہوگا لیکن quadratic formula apply کر لیتے ہیں تو direct t میں formula put کر رہا ہوں ہمیں پتا ہے y equal to تو میں اس کو لکھ رہا ہوں چلو formula بھی لکھ لیتے ہیں formula ہے minus b plus minus square root of b squared minus 4 a c over 2 a اس میں value put کر لیتے ہیں اس میں value put کر لیتے ہیں minus اور 1 plus square root of 3 اور یہ 7 minus sign یہ لکھ دیا plus minus یہ آگیا اور 1 plus 4 into 1 into c یہ square root of 3 divided by 2 into 1 تو میں 2 e لکھ رہا ہوں اس کو اب ہم کیا کرتے ہیں calculator کی help سے اس کو solve کر لیتے ہیں so we get 2 point 7 3 plus minus کو solve کر لیا اور یہاں پر calculator سے اس کو solve کیا تو یہ 7 point 5 minus 6 point 92 over 2 آگیا اور اس کو combine کر کے 7 point 5 میں 6 point 92 کو minus کر کے square root لیا تو ہمارے پاس آگیا 2 point 73 plus minus square root of 0 point 58 یہ میں calculator پہ کیا ہوا ہے اس وجہ سے میں ڈائریکٹی value اس کی لکھ رہا ہوں یہاں پر ہمارے پاس value آگئی 2 point 73 plus minus اس کا square root لیا تو یہ 0 point 76 over 2 آگیا تو this implies that ایک دفعہ کیا کریں گے اس میں add کریں گے اور 2 پہ divide کریں گے اور 0 point 76 کو minus کریں گے تو 0 point 99 جو کہ approximately 1 نہیں ہے اور دوسری value آجاتی ہے 1 point 73 اب باری باری ہم ان کو back substitution سے یعنی اس کو x x equal رکھ کے solve کرتے ہیں so when y is equal to 1 then tangent x is equal to 1 تو ہمیں x کی value کیسے آگی inverse tangent 1 this implies that x کی value کیا ہوگی یعنی کس angle کے tangent کی value 1 ہوتی ہے تو وہ pi by 4 ایک ہمارا solution یہ آگیا اور دوسرا بھی نکال لگتے ہیں when y is equal to 1 point 73 تو then tangent x is equal to 1 point 73 تو ہم calculator سے اس کی value نکال لیتے ہیں x equal to inverse tangent 1 point 73 اور اس کی value آجاتی ہے یہ value ہوگی pi by 3 کے equal تو ہمارا جو solution set ہے وہ solution set آجاتا ہے pi by 4 اور pi by 3 یہ value آجاتی لیکچر بھی finish ہو گیا ہے اور quadratics کا topic ہے وہ بھی ہم نے complete کر لیا ہے لیکن میں آپ کو suggestion دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کافی practice کی اور یہ کم و بیش 40 lecture ہم نے cover کی ہیں صرف quadratics کے لیے تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی لیکن آپ کو further practice کرنی چاہیے تو اس کے لیے کیونکہ میں نے یہ سارے سارے جو lectures ہیں اپنی book سے بنائی ہیں جس میں کافی زیادہ examples بھی ہیں اور بہت exercises کے question بھی ہیں جو کے pass paper کے pattern پر بنائے ہوئے ہیں تو آپ book لیجئے اور اس میں سے practice کیجئے اور اس کے بعد آپ pass paper کو attempt کی تھی میں نے اپنی youtube channel کے اوپر اپنی details میں اپنا whatsapp number دیا ہو ہے اگر آپ book لینا چاہتے ہیں تو اس پہ whatsapp کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو problem ہے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو next time پھر نئی topic کے ساتھ ہم youtube channel پہ حاضر ہوں گے تو آپ practice کیجئے اور آج کے lecture کو یہی finish کرتے ہیں امید ہے آپ کو lecture سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر پسند آئے تو like کیجئے اور میرے channel کو subscribe کیجئے thank you